آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ چلنے والی کون سی رومنٹک ٹوٹکی سیریز ہیں جو سر فیرس ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے بیوورز سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سیریز کی پہلے اپیسوڈ 2020 کوس کینال 7 پر نشر کی گئی تھی اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بچہ یوسف جو اپنے ماں باپ خوک دیتا ہے اس کا چچا یمن ایک ظالم اور سخت مزاج آدمی ہے اور دوسری طرف اس کے خالہ سہر جو غریب ہے لیکن بہت نرم مزاج ہے وہ اپنے بھانجے کی دیکھ بال کرنا چاہتی ہے لیکن یمن نہیں مانتا اس لیے مجبوراں سہر کو یمن کے منشن میں جا کر رہنا پڑتا ہے سارت کیپٹیوٹی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ آز جو تکبر اور انتقام کی آگ میں چل رہا ہے اور دوسری طرف فروزے جو بے گناہ ہے اور جسے آز کے حوالے کر دیا گیا ہے آز کے جرمہ بھائی کے قتل کے بدلے میں ہجران اس سیریز میں ہجران کی دردناک کہانی دکھائی گئی ہے جس میں ایک ماں نے پیدائش کے وقت اپنی بچی کو کھو دیا لیکن وہ اس حساب کے ساتھ جی رہی ہے کہ اس کی بچی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملے گی پاک ایلے فیدان تو پاک این فیدان یہ فیدان اور تو پاک کی محبت کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن ایک دردناک حادثے کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں اور پان سال بعد دوبارہ ملتے ہیں کان چچک لرے بلڈ فلاور کان چچک لرے ایک رومنٹک ترکی سیریز ہے جس میں دلان اور باران کی کہانی دکھائی گئی ہے جنہیں اپنے خاندانوں کے درمیان خونی جھگڑے کو روکنے کے لیے شادی پر مجبور کیا گیا ہے یازے فید یازے ایک نئی ڈیلی سیریز ہے یہ ایسے دو نوجوانوں کی کہانی ہے جن کے پیدائش کے بعد ان کے خاندان بدل گئے یہ دونوں ایک دوسرے کے رشتے کو جانے بغیر بڑے ہوئے لیکن قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آئے قدر کارشے اگینس دیسٹینی یہ ٹو تھاؤزن ٹو کی ترکی سیریز ہے جس میں سلطان اپنی دو سالہ بیٹی کو کھو دیتا ہے جسے سلطان کی دوسری بیوی خوش ہے دوسری طرف ایک ہفتہ پہلے گزیل اپنی دو سالہ بیٹی کو ایک ٹرافک حادثے میں کھو دیتی ہے گزیل جنگل سے نکلتی ہوئی بچی کو دیکھتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے سلطان اپنی بیٹی کو برسوں رونتا ہے اور تقدیر اٹھارہ سال بعد ان دونوں خواتین کو سلطان کے سامنے لے آتی ہے آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ